میں ایز ہیڈ ماسٹر بھی جتنے کام کرتا تھا وہ بہت آزادی سے کرتا تھا پینسپل صاحب کی مجھے سپورٹ حاصل تھی ان کی گائیڈنس تھی اور میں کوئی زیادہ چینج اپنے آپ میں نہیں محسوس کرتا لیکن پھر بھی ہم نے آج سراف ممبر سے بھی مل کر ایک تحیہ کیا ہے کہ ہم جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی کریسنٹ میں یہ چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے ایک چھاپ کیسنٹ پہ جو بہت بڑی لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیسنٹ ایک اردو میڈیم سکول ہے یہاں کا جو کرکلم ہے وہ اردو میں ہے اور جتنے بھی یہاں پہ سٹوڈنٹ ہیں ان سے اردو میں تیچرز بات کرتے ہیں اس چھاپ کو آپ کس طرح ہٹا سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ اقدامات کریں گے یا اس وقت کر رہے ہیں یہ میں مانتا ہوں اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں ہم امپروو کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگرچہ آپ خود دیکھ لیں یہاں سے جو بچے پڑھ کر گئے ہیں اگرچہ وہ انگلیش میں زیادہ اپنے آپ کو شو نہیں یہاں کرتے لیکن باہر جا کر انہوں نے کسی ڈیفکلٹی کا اذار نہیں کیا کبھی بھی کہ یہ بچے ہمارے انگلیش میں ہمیں نہیں ہیں انہیں ایک ڈیڑھ مینے میں ہی وہ دیر ایٹ پار کسی جگہ آگر دیکھیں ہمارے کتنے بچے سلوڈنٹ باہر گئے ہیں ملک سے باہر گئے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ شکایج نہیں کی کہ ہمیں انگلیش میں نہیں آتی انہیں انگلیش آتی ہے بولنے کا تھوڑا سا ایکسپیرنس نہیں ہے وہ میں مانتا ہوں وہ ہماری کمی ہے ہمیں دوری کرنی چاہیے جی پریسیل صاحب یہ بتائی گا کہ اب کیا آپ کرکلم میں تبدیلی لائیں گے اس کو پرو او لیول سے لیول کریں گے یا اس کو پرو میٹرک ہی کرکلم کو رہنے دے گے نہیں دونوں چلیں گے دونوں چلیں گے یہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اگر ہم بچوں کو بچے یہ کہہ دیں کہ ہم نے او لیول نہیں کرنا ہم کم کر دیں گے لیکن میٹرک کو ہم نہیں ختم کر سکتے میٹرک ہماری ضرورت ہے ہمارے بچے ہیں سارے او لیول کر بھی نہیں سکتے کیونکہ او لیول میں ویک بچہ نہیں چل سکتا شکور صاحب ایک وقت تھا کہ کریسنٹ کے بچوں کی لاہور بورڈ میں ٹاپ ٹین پوزیشنز آتی تھی لیکن اگر پچھلے سات آٹھ سال دیکھ لیں تو لاہور بورڈ کے اندر کریسنٹ کے کسی بھی تعلیم کی کوئی نمائی پوزیشن نہیں آئی اس کی کیا وجہ ہے بورڈ میں پوزیشن آنے کی دو تین وجہ آتے ہیں پہلی بات یوں ہے کہ ہمارے ساٹھ سے زیادہ بچے او لیول میں چلے جاتے ہیں وہ او لیول کے بچے کریم ہوتے ہیں ایرت کلاس کے بعد ہم او لیول میں لے جاتے ہیں وہ بھی دو سال میں کرتے ہیں وہ بھی ایک کریڈٹ ہے ہمارے بچوں کا اور او لیول میں بھی وہ پوزیشن لیتے ہیں ایٹ ایس نائن ایس انہوں نے لیا ہے ورڈ ریکارڈ بھی بنائے ہیں انہوں نے اپنے لاور میں ریجن میں بھی پاکستان میں بھی لیکن میٹرک میں جو پزیشن نہ آنے